آدھی رات تک اور میں ہوں علی وزبی اور میں ہوں زارا خان ادھر شیطان صفت پلس والے نے زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا زہنی معذور بچی کو آپ دیکھ رہے ہیں آدھی رات تک گھوٹکی میں زہنی طور پر معذور بچی کو زیادتی کا نشانہ بنانے والے پلس اہلکار کو لوگوں نے پکڑ لیا رگے ہاتھوں معصوم بچی کے غریب ماں باپ مانگتے ہیں انصاف جبکہ پلس والے کوشش کر رہے ہیں اپنے پیٹی بھائی کو بچانے کی آخر اس درندہ صفت پلس والے کا انجام کیا ہوا یہ دیکھتے ہیں آدھی رات تک کی خاص ریپورٹ میں گھوٹکی کے شہر اوبارو کی مسلم کالونی میں رہنے والی بارہ سالہ معصوم بچی شیبہ کی زندگی ایک تکلیف حادثے سے قبل بڑی اچھی گزر رہی تھی اس بچی کے چہرے پر نظر ڈالیں اس کی آنکھوں میں ہے دکھ اور پریشانی ایک گہری تکلیف بھی ہے اس کی آنکھوں اور چہرے پر پھیلی ہوئی شیبہ نے اپنا سر ڈھکا ہوا ہے دوپٹے سے اس بچی کی حالت ہے بڑی عجیب و غریب پھول سی یہ بچی بیٹھی ہوئی ہے ایک پلنگ پر اپنی ماں کے ساتھ اس کی ماں بھی لگتی ہے بڑی مسیبت میں اس گھر کے کچھے مکان کی دیواروں سے جلکتی ہے غربت جو ہے اس کے مکینوں کی مالی حالات کی اکاس یہ گھر ہے منظور احمد کا اور یہ ہے اس کی بیوی اور بیٹی شیبہ منظور احمد کے ہیں چار بچے اور انہی میں شامل ہے یہ بچی شیبہ بھی شیبہ کے ساتھ ہے ایک بڑا مسئلہ یہ دیکھئے اب اس بچی کو غور سے دیکھیں یہ پریشانی اور مسیبت کے دوران بھی اچانک مسکرہ اٹھی ہے اس کی ہسی ہے بہت فطری سی یہ دیکھیں اس کی آنکھوں میں جاگنے لگی ہے شرارت اور ایک ایسی کیفیت جو بیان نہیں کی جا سکتی بولی بالی سے شیبہ کو ہوا کیا ہے یہ پریشانی کے دوران اچانک مسکرہ کیوں اٹھی اس کی وجہ یہ ہے کہ شیبہ کا دماغی توازن ٹھیک نہیں اور اس کے ساتھ یہ معصوم بچی ہے بولنے اور سننے کی صلاحیت سے محروم شیبہ ہے پیدائشی طور پر بولنے اور سننے سے محروم اس کے باقی بہن بھائی ہیں بلکل ٹھیک ٹھاک یہ مسئلہ ہے صرف اسی پیاری تھی بچی کے ساتھ اس کے علاوہ اس بچی کی ذہنی کیفیت بھی درست نہیں اسی لیے یہ ہمیشہ رہتی ہے ہستی کھیلتی اسے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی ہسنا کھیلنا ہے بہت پسند اور موقع ملے تو یہ گھر سے بھی باہر نکل جاتی ہے کھیلے کھوٹنے کے لیے محلے کے سب ہی لوگ واقف ہیں شیبہ سے اس کے ذہنی عدم توازن سے اور اس کے گنگے اور بہرے پن سے بھی اسی لیے تمام لوگ رکھتے ہیں اس بچی کا خصوصی خیال بچی کا باق منظور احمد کرتا ہے ایک ہوتل میں کام اس غریب آدمی کی گزر بسر ہوتی ہے بہت مشکل سے یہ رہتا ہے ایک کچھے مکان میں شیبہ کی معصوم شرارتیں اور پیاری صورت ہے ماباپ کے دل کا چین ایک دن شیبہ اپنے گھر سے نکلی گلی میں کھیلنے کودنے کے لیے محلے میں کھیل رہے تھے اور بچے بھی شیبہ بھی ان کے ساتھ لگ گئی کھیل کود میں اسی دوران ایک پولیس کانسٹیبل خادم فاروقی آ گیا وہاں یہ قانون کا محافظ رکھتا تھا کچھ مشکوک چال چلن اور اس درندہ صفت آدمی کی نیت تھی کچھ دنوں سے بولنے اور سننے سے محروم شیبہ پر یہ صفاق آدمی تھا موقع کی تلاش میں اس دن اس ظالم کے ہاتھ آ ہی گیا ایک ایسا لمحہ جس کے لیے وہ تڑپ رہا تھا کئی دن سے خادم فاروقی نے دیا ننی شیبہ کو چیز کھلانے کا لالت اور اسے اپنی موٹر سائیکل پر بٹھا لیا قریب بچی شیبہ کا ذہنی توازن تو پہلے ہی سے ٹھیک نہ تھا اس لیے بچی ہو گئی اس کے ساتھ صفاق کولیس اہلکار حادم فاروقی شیبہ کو لے گیا سونن کنال کے قریبی کھیتوں میں وہاں اس حوث کے پجاری نے بارہ سالہ ذہنی معذور بچی کی عزت کے ساتھ کیا کھلوار ادھر معصوم بچی کے گھر والے ایک گھنٹے کے بعد ہی ہو گئے پریشان اور انہوں نے ڈونڈنا شروع کر دیا شیبہ کو محلے کے بچوں سے پوچھ کچھ کی گئی تو معلوم ہوا کہ شیبہ کو تو اسی محلے کا ایک پولیس کانسٹیبل خادم فاروقی لے گیا تھا اپنے ساتھ شیبہ کی ماں کا ماں تھا اس بات پر ٹھنکا کیونکہ اس کا دل تو پہلے ہی اپنی بیٹی کی گمشدگی پر تھا وسوسوں میں ڈوبا ہوا اس خبر پر تو غریب ماں کے ہوش ہی اڑ گئے پورے محلے میں شیبہ کی گمشدگی کا مچ چکا تھا شور بچی کو تلاش کرنے والوں کو خبر ہو چکی تھی کہ اسے پولیس کانسٹیبل خادم اپنی موٹر سائیکل پر بٹھا کے لے گیا تھا اسی لیے کچھ لوگ بچی کو دیکھنے قریبی کھیتوں کی طرف بھی گئے اور پھر بچی کی تلاش میں نکلے لوگوں نے دیکھا ایک ہے وزر سنن کنال کے قریب کھیتوں میں پولیس کانسٹیبل خادم فاروقی کر رہا تھا اپنا مو کالا ذہنی معذور شیبہ کے ہاتھ پاؤں اور مو تھے بندے ہوئے لوگوں نے پکڑ لیا انسان کے بیس میں چھپے اس حیوان کو رنگے ہاتھو یہ لوگ خادم فاروقی کو مارتے ہوئے لے گئے تھانہ اوبارو اور وہاں جاکے ان لوگوں نے سناے اس درندہ صفت انسان کے سیاہ کرتو اس دوران جمع ہو چکے تھے سارے محلے والے اور منظور احمد کے رشتہ دار بھی لوگوں کے غم و غصے کے باعث ڈی پیو گھوٹکی نے کیا فوری طور پر ایکشن لینے کا فیصلہ اور اسے ڈال دیا گیا اور جس طرح کا اس نے ایٹ کیا ہے تو اس میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے ڈپارٹمنٹ میں رہنے کی درندگی کا منتقل کر دیا گیا اوبارو اسپتال میں لیکن وہاں موجود نہ تھی کوئی لیڈی ڈاکٹر اسی لیے میڈیکل ٹیسٹ کے لیے بچی کو لایا گیا ڈھر کی اسپتال بچی کی زندگی تھی سخت خطرے میں اسی لیے لوگ اسے لے کے دوڑے تحصیل اسپتال گھوٹ کی اور یہاں شروع کیا گیا بچی کا علاج اس کا میڈیکل بھی ہوا یہی پر جس کی ابتدائی رپورٹ سے ثابت ہو گیا کہ اس مظلوم ذہنی توازن کوئی ہوئی بچی کے ساتھ کی گئی ہے جن سی ذاتی بچی کے والدین اور رشتہ دار تھے گہری ذہنی عذیت میں اور اس ہولاک حادثے کے بعد معصوم بچی تھی زندگی اور موت کی کشمکش میں پھر رفتہ رفتہ اس مظلوم لڑکی کو آ گیا ہوش لیکن یہ غریب اپنے ساتھ ہونے والے کسی ظلم کو ہے بیان کرنے سے قاصر یہ معصوم ہے بولنے سننے کی صلاحیت سے محروم پھر اس کی ذہنی حالت بھی ہے خراب اس بچی کی دلی کیفیت تو ایک ماہ ہی جان سکتی ہے شیبہ کے ساتھ ہونے والے صفاکانہ جرم کا ایک اینی شاہد ہے اس کا نوجوان بھائی منصور بھی منصور بتاتا ہے کہ کس طرح حفظ کا پجاری پولیس کونسبل اس کی گونگی بحری بہن کو لے گیا تھا کھیتوں کے درمیان یہ واقع ہے اسے بائی پاس سے لے کر گئے ہیں جی یہ سنن شاک پہ لے کر گیا جی جی سنن شاک پہ لے کر گئے ہیں خادم سنوچ پولیس الکار ہے دوسری طرف رنگے ہاتھوں پکڑے جانے والے صفاک پولیس کونسبل خادم فاروقی ہے اتنا بے شرم کہ یہ خود کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے بے کنا اور ابتدائی کاروائی کے بعد قانون کے رکفالے لگ گئے ہیں بیٹی بند بھائی کو بچانے کی کوششوں میں اور ان کا ساتھ دے رہے ہیں علاقے کے چند باثر وڈیرے دیکھئے شیطانی کارنامہ انجام دینے والا درندہ اب کتنی معصومیت سے خود کو بتا رہا ہے بے قصوم فرشتہ صفہ شیبہ تو اس خوفناک واقعے سے ہے اب بھی ڈری ہوئی اس کے معصوم ذہن پر جانے صفاکانہ جنسی ذیاتی کے کیا اثرات ہوں گے مرتب یہ بیچاری تو پہلے ہی ہے معذور ذہنی طور پر دوسری طرف اس مظلوم خاندان کی غربت کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں دن و دولت رکھنے والے سالم وڈیرے کہ یہ لوگ دو اٹھائی لاکھ روپے لے کے کر دیں یہ کیس ختم مگر مظلوم خاندان چاہتا ہے مجرم کو اس کے گناہوں نے فیل کی سزا دلانا تاکہ پھر سے خادم فاروقی جیسے کسی درندے کو ہمت نہ ہو شیبہ جیسی پچی کے ساتھ فہشیانہ کھیل کھیل لے کی